بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈوکٹر اکیر محبوب ہے اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی مستیکس ہیں جو کہ سٹروک پیشنٹ کی ریکوری کو سلو ڈاؤن کر لیتی ہیں اور وہ مستیک سٹروک پیشنٹ یعنی فالج کے مریض سے حد ہو جاتی ہے اور کئی بار اس کے جو گھر کے افراد ہیں وہی اس طرح کی کچھ کنڈیشن ڈیویلپ کر لیتے ہیں جس سے اس پیشنٹ کی ریکوری سلو ہو جاتی ہے تو ان سب باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو گھر سے دیکھے گا اور دیکھے گا کہ کہاں پہ وہ ایسی مستیک ہو رہی ہے جہاں پہ ریکوری سلو ہو رہی ہے جہاں پہ سٹیفنیس مسلز میں زیادہ آ رہی ہے اور ریکوری کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ چینل میں بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جس پہ بتایا گیا ہے کہ سٹروک کو کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے سٹروک کیا ہے اس کو یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ٹھیک کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لئے ایکسرسائز جو ہیں وہ ساری اپلوڈ کی گئی ہیں ڈسکرپشن میں اس پلی لسٹ کا لنک ہے آپ وہاں سے جا کے انس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ایکسرسائز سیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے جو موسٹ کومن آپ کو چیز بتائی جاتی ہے سٹروک کے لئے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے اور کئی بار اس ایکسرسائز کو ہی گلت طریقے سے کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ سٹروک جو پیشنٹ ہوتا ہے فالج کا مریض اس کے مصر میں سپاسٹی سٹی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو اکراؤ ہوتا ہے وہ کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو موسٹ کومن مستیک ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سٹروک کا جو علاج ہے فالج کا علاج وہ ایکسرسائز ہے تو گھر میں جب پیشنٹ کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فاسٹ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے ریپیٹیشن جو ہیں وہ اس فاسٹ سے فاسٹ فر ایکزیمپل ہم نے ایلبو کی فلیکشن ایکسٹینشن کروانی ہے تو اس میں جو اس کا کیر ٹیکر ہے جو اس کو ایکسرسائز کروا رہا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بہت تیز جی میں اس کو بہت فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ جلدی ریکووری ہو جائے لیکن یہ چیز غلط ہے اگر ہم زیادہ سے زیادہ ایک ہی طریقے سے اس کی فلیکشن اور ایکسٹینشن کرواتے جائیں گے ایلبو کی تو کیا ہوگا اس کے برین کو سگنل پہنچتا جائے گا اور برین اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور پھر وہاں پہ وہ سپاسٹی سٹی کر دے گا ایک ہی طرح کے سگنل پہنچنے سے اور بہت فاسٹ پہنچ رہا ہے اس لیے اس پاسٹی سٹی وہاں پہ زیادہ آ جاتی ہے اور فٹیگ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس میں اس کو پین ہوتی ہے اس کی رینج جو ہے وہ کم رہتی ہے اور ایلبو جو ہے وہ سٹریٹ نہیں ہوتی ٹھیک سے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اس کی احتیاط کیا ہے اس کو کس طرح سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ایلبو کی فلیکشن ایکسٹینشن کروارے ہیں صرف ایک جوائنٹ کی اور برین تک سگنل جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہم نے اس سگنل کو چینج کرنا ہوتا ہے ہم نے فلیکشن اور ایکسٹینشن کروائی ایلبو کی اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس میں چینج کر لیں گے کہ ہم نے ہاتھ کی جو کلائی کی مومنٹ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے یہاں پہ ہمارے ہاتھ جو ہے میری جو ہتھیلی ہے وہ نیچے کی طرف ہے جب ہم اس کو بند کریں گے کونی کو فلیکشن کی طرف رکھ جائیں گے تو میری جو ہتھیلی ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گی اس میں جب نیچے جائے گی تو نیچے کی طرف آ جائے گی اس طرح سے اگر ہم یہ مومنٹ ایڈ کروا دیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کی ایلبو کے ساتھ اس کے ہاتھ کا رسٹ کا بھی کام ہو رہا ہے تو برین کے پاس جب سگنل جائے گا وہ چینج ہو کے جائے گا اس کے پاس ایک نیا سگنل آئے گا تو اس کی جو ایمپرویمنٹ ہے وہ زیادہ جلدی ریکوری کی طرف جائے گی فاسٹ ہو جائے گی اور سپاسٹری سٹی بھی کم ہو جائے گی اسی طرح ڈیفرنٹ پارٹس کی جب ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اس کو ریپیٹیشن زیادہ کروائیں لیکن تھوڑی ٹائم جو ہے اس میں فاسٹ جو ہے اس کو سلو کر لیں اور اس کے ساتھ اس کی چینجنگ کرتے رہے ہیں اگر نی کی کر رہے ہیں نی کے ساتھ اس کی ہم ہم ہپ کی موبیلیٹی کر رہے ہیں موبائل کرنے ہپ کو اپنے ٹانگ کو پورا اس میں ہم فلیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو فلیکشن میں ہم نی کو بھی جب واپس ایکسٹینشن میں لے کے جارے ہیں ہپ جوائن کو تو نی کو بھی ایکسٹینٹ کرنے اسی طرح جو سیکنڈ مستیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چلنے میں پروبلم آ رہیے کسی مریض کو تو اسے پہلے دن ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کھرے ہو جائیں اور چلنے کی کوشش کریں چلنے کی پریکٹیس کروانا کھرے ہونے کی پریکٹیس کروانا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ اگر فر ایکسٹر جو فالج کے مریض ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن بہت کومن ہوتا ہے تو ان کو یہی چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا میں کھرا نہیں ہو پا رہا پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا بہت سے کوششن اس کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریش ہوتا ہے اگر ہم اس کو پہلے دن ہی کہہ دیں کہ آپ چلیں چل کے دکھائیں کھرے ہو جائیں آپ کر سکتے ہیں اس طرح کی موٹیویشن اگر ہم اس کو زیادہ زیادہ کریں تو کیا ہوگا جب وہ ایک دفعہ کھرا ہوگا اور وہ گر جائے گا یا پھر اسے کھرا نہیں ہوا جائے گا اس کے اندر ڈپریشن زیادہ آ جائے گا اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے گا کہ میں ٹھیک سے کھرا نہیں ہو پا اور اگر کھرا ہوں گا اس کا جو طریقے کار ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایکسرسائز کروائی جائے ایکسرسائز کے بعد اس کو فنکشنل ٹریننگ کی طرف لے کے جائے جائے اب جسٹ ایکسرسائز سے اس کے مسل میں سپاسٹری سٹی تو کم ہو جائے گی اس کی موومنٹ آ جائے گی لیکن جو بیلنس ہے اس کے اندر چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے اس کو واپس لانے کے لیے ہم نے فنکشنل ایکٹیوٹی کروانی ہے جس طرح سے ہم نے اس کو کہنا ہے کہ گلاس ٹیبل پہ رکھیں اور گلاس کو پکڑ کے واپس لے کے آئیں بول کو تھرو کریں یا پھر آپ اس کو نیلنگ پوزیشن میں بٹھا سکتے ہیں یعنی کہ گٹنوں کے بل بٹھا سکتے ہیں ایک تانگ اوپر کر کے پاؤں اور ایک تانگ جو نیچے والی ہے لیک وہ نی پہ ہو اور ایک پاؤں پہ ہو سٹیپنگ کی پوزیشن کریئٹ کریں اور سٹ سٹینڈ کروایا جائے اس کے بعد اگر ہم ان کو کہیں گے کہ اب آپ چلنا سٹارٹ کریں تو اس کے اندر کچھ موٹیویشن بھی ہوگی کچھ پریکٹیس بھی ہوگی اور اس کا جو ڈر ہے ڈپریشن ہے وہ بھی کم ہوگا وہ ایزی لی ایک دو سٹیپ سٹارٹ میں لے لے گا اس لیے جو اس کے گھر کے فراد ہیں جو اس کے اردگرد رہتے ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کیا کریں جو فالج کے مریض ہیں وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو لوگ جن میں موٹیویشن سیلف موٹیویشن ہوتی ہے ویلنیس ہوتی ہے ان کی ان کے اندر ایک جدو جہد نظر آتی ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جلدی ریکووری حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈپریشن کم ہوتا ہے ان کے اندر ایک سٹیمینا آ جاتا ہے نیچرل ہوتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اندر ایک موٹیویشن پہلے سے ہوتی ہے سیلف موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے میں نے دن میں دو دف ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ جلدی ریکووری حاصل کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے سارا سارا دن لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سپاسٹی سٹی کریٹ ہو جاتی ہے اور سپاسٹی سٹی کریٹ ہونے کی وجہ سے ان کی رینجز کم ہو جاتی ہیں ان کا ہاتھ کام نہیں کرتا یا پاؤں کام نہیں کرتا اس وجہ سے ان کی ریکووری سلو ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے کہ پیشنٹ کی کیر کی جائے اس کو موٹیویٹ کیا جائے اس کو بتایا جائے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سارا پروسٹ جو ہے وہ سلو سلو ہوگا تاکہ وہ پریشان نہ ہو اس کو ایکسرسائز کروائے جائے پہلے اس کے اندر موومنٹ آئیں گی چھوٹی چھوٹی موومنٹ آئیں گی جس طرح سے وہ تھوڑا اپنا ہاتھ ہلانے لگ جائے گا بازو ہلانے لگ جائے گا بیٹھنے لگ جائے گا اس کے بعد خدا ہونا سٹارٹ کرے گا پھر چلے گا اگر اس کو اگلے دن ہی چلنا بت کے لیے فورس کریں گے تو وہ گر سکتا ہے اس کے اندر پھر در پیدا ہو جائے گا اور وہ ٹھیک سے چلنا ہی پائے گا ریکاوری سلو ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائیٹ کا حیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ویکنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے اسے فریش جیوسز دینے چاہیے تاکہ اس کی ریکاوری جلدی سے جلدی ہو اسے سوشل کرنا چاہیے کمرے میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے اس کو اٹھا کے ہدھ ہیلپ کر کے اسے اٹھا کے باہر بٹھائیں اپنے پاس بٹھائیں اس کے ساتھ باتیں کریں تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے اور جلدی سے جلدی ریکاور ہو سکے تو بہت سی ویڈیو جو ہیں پہلے بنائی گئی ہیں کہ بیلنس ٹریننگ کیا ہے اسپیشلی ان میں ہاتھ کی جو پریشانی آتی ہے ہاتھ جو ہے پاکی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتا کھلتا نہیں اس کے لیے جو ڈیفرنٹ میں نے ایکسر سائزز بتائی ہیں وہ بھی آپ کریں کچھ سپلنٹ ہے ہینڈ سپلنٹ ہے وہ بھی آپ نیچے ویڈیو جو پلیلسٹ میں ہے وہاں پہ جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان پیشنٹ کو جلدی سے جلدی ریکاور کیا جا سکے اور اگر یہ انفرمیٹی ویڈیو ہے جہاں آپ کے دماغ میں کچھ ایسی باتیں ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی جو ریکاوری کے آپ کی ہسٹری ہے آپ کے پاس کہ آپ کس طرح سے ریکاور ہوئے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تاکہ دوسرے آنے والے ویورز جو ہیں وہ کمنٹ میں دیکھیں اور ان کو بھی موٹیویشن حاصل ہو کہ اس کا علاج ہے اس سے میں جلدی ریکاور ہو سکتا ہوں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے